یرمیہ ساتھوہ باب یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاڑک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہے اے یہودہ کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاڑکوں سے داخل ہوتے ہو خداوند کا کلام سنو رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی رویشیں اور اپنے عمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یہ نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی حیکل خداوند کی حیکل خداوند کی حیکل کیونکہ اگر تم اپنی رویشیں اور اپنے عمال سراسر درست کرو اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہو اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ جادہ کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو کیا تم چوری کروگے خون کروگے زناکاری کروگے جھوٹی قسم کھاؤگے اور بال کے لیے بخور جلاؤگے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کروگے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہوگے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوں کا غار بن گیا دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے پس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلہ میں تھا جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اسے کیا کیا اور خداوند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے میں نے ہر وقت تم کو کہا اور تاقید کی پر تم نے نہ سنا اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے جس پر تمہارا اعتماد ہے اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا وہی کروں گا جو میں نے سیلہ سے کیا ہے اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے پس تو ان لوگوں کے لیے دھوا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودہ کے شہروں میں اور یرشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں بچے لگڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور اورتے آٹا گھونتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غزبناک کریں خداوند فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غزبناک کرتے ہیں کیا وہ اپنی ہی روسیاہی کے لیے نہیں کرتے اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا کہہر و غزب اس مکان پر اور انسان اور اہوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں رب العفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے زبیہوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادوں کو ملک مصر سے نکال لیا ان کو سوختنی قربانی اور زبیہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی مسلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا میں نے ان کو ہمیشہ بروقت بھیجا لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی کردن سخت کی انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنیں گے تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی سچائی نیست ہو گئی اور ان کے مو سے جاتی رہی اپنے بال کاٹ کر بھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوہ کر کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا کہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے اس لیے کہ بنی یہودہ نے میری نظر میں برائی کی خداوند فرماتا ہے انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنے مکروحات رکھی تاکہ اسے نہ پاک کریں اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن حنوم کی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلائیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا اس لیے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بن حنوم کی وادی بلکہ وادی قتل اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا تب میں یہودہ کے شہروں میں اور یارشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا آمین یرمیہ آٹھوں باب خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت یہودہ کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یارشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کے خدمت و پیروی کرتے تھے جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے بچھائیں گے وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی بلکہ روح زمین پر خات بنیں گی اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں بولفاج فرماتا ہے اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا پھر یارشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر آڑے ہیں وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میں نے کان لگایا اور سنا ان کی باتیں ٹھیک نہیں کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راہ کو بھرتا ہے جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے ہاں ہوای لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں لیکن میرے لوگ خداوند کی حکام کو نہیں پہچانتے تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل کلم نے بطالت پیدا کی ہے دانشمند شرمندہ ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی دھنائی ہے پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کی کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کہن تک ہر ایک دغاباز ہے اور وہ میری بنتے قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مکروح کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خداوند فرماتا ہے جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پاسٹ ہو جائیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر بلکہ پتے بھی سوک جائیں گے اور جو کچھ میں نے ان کو دیا ہم کیوں چپ چا بیٹھے ہیں آؤ اکھٹے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہے ہیں کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کر آیا اور ہم کو اندرائن کا پانی پینے کو دیا ہے اس لیے کہ ہم خداوند کے گنہگار ہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دھان سے سنائی دیتی ہے اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی کیونکہ وہاں پہنچے ہیں اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افی کو بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا اور وہ تم کو کاٹیں گے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا میرا دل مجھ میں سوست ہو گیا دیکھ میری بنتے قوم کے نالا کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے کیا خداوند سیون میں نہیں کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور پیکانہ معبودوں سے مجھ کو غزب نہ کیا فصل کارٹنے کا وقت گزرا گرمی کے آیام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی اپنی بنتے قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا میں کرتا رہا حیرت نے مجھے دبا لیا کہ جل آدمی روغن بلسان نہیں کیا وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی آمین